بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فتح مکہ کے ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے اپنے کسی غلام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے اور وہ مکان ایک کافرہ عورت کا تھا اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سنی تو بغض و حسد کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں یہ ایک کافرہ عورت کا مکان ہے اور اس مکان میں رہنے والی کافرہ عورت نے بغض و حسد سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر دی ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشتے انور اس مکان کی دیوار کے ساتھ مس کر گئی ہے اس لئے وہ نہیں چاہتا کہ اس مکان میں رہنے والے دوزق میں جائیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کافرہ نے اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کیا اور ہم نے اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ اس عورت کی اندر بیٹھے بیٹھے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ بے قرار ہو کر باہر نکلی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گر گئی اور مسلمان ہو گئی ایک غریب دہاتی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انگوروں سے بھری ایک رکابی کا تحفہ پیش کرنے کے لئے حاضر ہوا کملی والی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکابی لی اور انگور کھانے شروع کیے پہلا دانہ تناول فرمایا اور مسکرائے اس کے بعد دوسرا دانہ کھایا اور پھر مسکرائے اور وہ بیچارہ غریب دہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکراتہ دیکھ دیکھ کر خوشی سے نحال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے منتظر خلاف عادت کام جو ہو رہا ہے کہ حدیعہ آیا ہے اور انہیں حصہ نہیں مل رہا سرکار علیہ السلام انگوروں کا ایک ایک دانہ کر کے کھا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فیدہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوروں سے بھری پوری رکابی ختم کر دی اور آج صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے متعجب غریب دہاتی کی تو عید ہو گئی تھی خوشی سے دیوانہ خالی رکابی لیے واپس چلا گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ رہ سکے ایک نے پوچھ ہی لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شامل ہی نہیں کیا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی میں نے جب انگور چکے تو پتا چلا کہ کھٹے ہیں مجھے لگا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ تقسیم کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے جو اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھ دے کسی نے دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے سرفراز کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدوس سے پیدا کیا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو استفاہ سے نوازا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سے فضیلت عطا کی گئی اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب فرماتا ہے اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حبیب بنایا اور اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام سے زمین پر کلام کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آسمان پر کلام کیا اور اگر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدوس پیدا کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو تمام مخلوق کے پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان میں وہاں تک پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی مخلوق وہاں تک نہ پہنچی اور نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہنچے گی اور اگر میں نے آدم علیہ السلام کو صفی کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا اور کوئی مخلوق ساری کائنات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مکرم میں نے پیدا نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوز کوسر شفاعت ناقا شمشید تاج عصا حج عمرہ اور ماہ رمضان عطا فرمایا اور تمام شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے حتیٰ کہ روز قیامت میرے عرش کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دراز ہوگا اور حمد کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر بندھا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام میں نے اپنے ساتھ ملایا تو جس جگہ بھی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ضرور ہوگا اور میں نے دنیا کو اور اس کے رہنے والوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ میرے نزدیک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت ہے سب اس کو پہچانے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یارب میں علواہ میں لکھا پاتا ہوں کہ ایک بہترین امت ہوگی جو ہمیشہ اچھی باتوں کو سکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی اے اللہ وہ امت میری امت ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی پھر کہا یارب ان علواہ سے ایک ایسی امت کا پتا چلتا ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی اے اللہ وہ میری امت ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے پھر کہا یارب اس امت کا قرآن ان کے سینوں میں ہوگا دل میں دیکھ کر پڑھتے ہوں گے حالانکہ ان سے پہلے کے سب ہی لوگ اپنے کتاب پر نظر ڈال کر پڑھتے ہیں دل سے نہیں پڑھتے حتیٰ کہ ان کا کتاب ہٹا لیا جائے تو پھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں اور نہ وہ کچھ پہچان سکتے ہیں اللہ نے ان کو حفظ کی ایسی قوت دی ہے کہ کسی امت کو نہیں دی گئی یارب وہ میری امت ہو کہا اے موسیٰ وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے پھر کہا یارب وہ امت تیری ہر کتاب پر ایمان لائے گی وہ گمراہوں اور کافروں سے قتال کریں گے حتیٰ کہ کان دجال سے بھی لڑیں گے الہی وہ میری امت ہو اللہ تعالی نے کہا یہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یارب علواہ میں ایک ایسی امت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نظرانے اور صدقات خود آپس کے لوگ ہی کھا لیں گے حالانکہ اس امت سے پہلے تک کی امتیوں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ کوئی صدقہ یا نظر پیش کرتے اور قبول ہوتی تو اللہ تعالی آگ کو بھیج دے اور آگ اسے کھا جاتی اور اگر قبول نہ ہوتی اور رد ہو جاتی تو پھر بھی وہ اس کو نہ کھاتے بلکہ درندے اور پرندے آ کر کھا جاتے اور اللہ ان کے صدقہ ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے گا یا رب وہ میری امت ہو تو فرمایا یہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی پھر کہا یا رب میں علواہ میں پاتا ہوں کہ وہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے گی لیکن عمل میں نہ رہا سکے گی پھر بھی ایک ثواب کی حق دار ہو جائے گی اور اگر عمل میں لائے گی تو دس حصے ثواب ملے گا بلکہ سات سو حصے تک اے اللہ وہ میری امت ہو تو فرمایا وہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے پھر کہا کہ علواہ میں ہے کہ وہ دوسروں کی شفاعت بھی کریں گے اور ان کی شفاعت بھی دوسروں کی طرف سے ہوگی اے اللہ وہ میری امت ہو تو کہا یہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی قطادہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر علواہ رکھ دیں اور کہا یا لیتی من صحابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوتا